آپ جو ہے سٹیٹ بینک کا کنٹرول جو ہے وہ آئی ایم ایف کو دے رہے ہیں آپ جو ہے ایک ہزار بارہ سو یا گیارہ سو ارب رپے کے ٹیکسز جو ہے وہ جو ہے ویڈ را کر کے اگزمچن عوام کے اوپر مہنگائی کا پہاڑ توڑ رہے ہیں جنابے والا آپ سٹیزن ہیں جنابے سپیکر آپ ایک کامن سٹیزن بھی ہیں سپیکر کے علاوہ آپ ایک ایم این بھی ہیں آپ ایک کانسٹیچوینٹسی کو رپریزنٹ کرتے ہیں خدا کے لیے پاکستان کی عوام پہ رحم کریں پاکستان کو نہ بیچیں پاکستان کے رپے نہ وصول کریں آپ نے آپ نے تین سال تین سال یہاں پہ لوٹ مار کی اجازت دی اگر آپ نے لوٹ مار کی اجازت نہ دی ہوتی دوائیوں والوں کو چینی کو گندم کو تو آپ کو یہ نئے ٹیکسز نہ لگانے پڑتے بجٹ نہ لینا پڑتا آپ نے لوٹ مار کی اجازت اپنی ایٹ ایم کو دی اس لیے انہیں ٹیکسز جہاں پہ لگے ہیں بولنے کا حق تو دیں میں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے بحاظ پہ یہاں پہ بول رہا ہوں میری آواز نہ بند کریں میری آواز نہ بند کریں پاکستان کو سرنڈر نہ کریں پاکستان کی خود مختاری کو جو ملک جو ہے معاشی طور پہ غلام ہو جاتا ہے وہ کالنی بن جاتا ہے یہ ٹیریکٹوریل اکوپیشن سے بھی زیادہ بڑا ظلم ہے کہ آپ معاشی طور پہ ہمیں غلام کر رہے ہیں خدا کے لیے یہ کیا یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت آگیا ہے کیا آگیا یہ یہاں پہ جنابے میں بیری بات تو سنیں جنابے سفیکر میں نے عرض کر رہا تھا کہ ایکسپائر آپ دو سال ڈائی سال پہلے جو آرڈیننس ایکسپائر ہوا ہے آج آپ اس کو رنیو کر سکتے ہیں چاہے ایک دن کا ایکسپائر ہو چاہے دو سال کا ایکسپائر ہو آپ اس کو رنیو نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اور آرٹیکل ایٹی نائن جو ہے آئین کا جو ہے آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ رنیو نہیں کرتے دوسری بار آپ نے سٹیٹ بینک کو جس طرح گروی رکھا ہے یا بیچ دیا ہے آئی ایم ایف کے پاس کرزوں کے لیے آپ کہتے ہیں کہ آپوزیشن کا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی وجہ سے ہمیں یہ سارا کچھ کرنا پڑ رہا ہے جب دو آزار اٹھارہ میں آپ نعرے لگاتے تھے کہ آپ دودھ اور شید کی نعریں یہاں پہ بہا دیں گے ندیاں بہا دیں گے شید کی ندیاں بہا دیں گے ہم دو سو ڈالر بار دو سو ارب ڈالر بار سے لے کے آئیں گے پچاس ارب ڈالر کی روزانہ کی آپ کے پاس ہماری بھی بیلنس شیٹ تھی ہمارے دور کی بھی کہ پانچ سال میں ایکانومی کہاں پہنچی آپ کے پاس پیپلز پارٹی کی بھی بیلنس شیٹ تھی آپ نے وہ بیلنس شیٹ دیکھتے ہوئے پھر بھی وعدے کیے یہ اس حکومت کی فیلئر ہے جھوٹ بولتے رہے ہیں جھوٹ بولتے رہے ہیں پچھلے ساڑھے تین سال عوام کو عوام کو جس طرح آپ نے چکی میں پیسا ہے ہمہنگائی کی جناب والا جناب سپیکر آپ کا حلقہ گوائی دیتا ہے کیپی کے سارے حلقے گوائی دیتے ہیں کہ آپ نے ظلم کیا ہے پاکستان کی عوام پہ اور مزید ظلم کرنے آج جا رہے ہیں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام میں ہم لوگوں کو تین سو بیالیس لوگوں کو یہاں پہ منتخب کر کے بھیجا ہے تاکہ ہم ان کے مفادات کا تحفظ کریں یہ تنہادر طبقہ جو ہے کس طرح سروائیو کرے کس طرح اپنے بچوں کا پیٹ پالے وہ بیس یا پچیس یا تیس یا چالیس ہزار روپیہ تنہا میں کس طرح گزارہ کرے آپ جو دودھ کے اوپر بھی ایگزمچنز آپ واپس لے رہے ہیں آپ ایسے ڈیلی یوز کی چیزیں بچوں کے دودھ کی ایگزمچنز واپس لے رہے ہیں خواجہ صاحب میں ایک بات بتاؤں جی ایک منٹ میں ہول رہے کے نمبر ون تو یہ ہے کہ میں اس کی اوپر پورا ڈیبیٹ کر رہا ہوں گا